hey what's up guys welcome to my channel آج کا ہمارا ٹاپک ہے conversion of units ٹھیک ہے unit کو کیسے convert کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا کوئس سنوں convert کرنا ہوں 8 km 70 m کو km میں تو ہم کیا کریں گے 8 km 70 m ٹھیک ہے تو یہ تو already km میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے 70 m کو بھی km میں پہلے convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں 70 m is equal to جب m سے km میں convert کرتے ہیں m کو km میں convert کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں divide کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے 70 جو ہے اس کو convert کرنا ہے km میں 70 m میں میٹر کو km میں convert کرنا ہے تو کیا کریں گے divide کریں گے 1000 سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ km بھی آجوے گا ٹھیک ہے اور اب اس کو divide کیسے کریں گے 70 کو 1000 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس آتا ہے 0.070 ٹھیک ہے یہ کیسے بتا چلے گا اس کے لئے ادھر بتاتی ہوں آپ کو دو methods کے ادھر بتا چل جائے گا یہ آنسر ہمارے پاس آنے 70 کو اپر رکھیں اور 1000 سے divide کریں گے تو 1000 کو نیچے رکھ دیں ٹھیک ہے اب کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 00 سے cut ہو جائے گا ٹھیک ہے اوپر 7 اور نیچے 100 ہے تو 7 کو 100 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجے گا جو 20 ہیں وہ ادھر آ جائیں گے 0.0 ٹھیک ہے اور 7 کا 7 یہاں پہ آجے گا صحیح ہے ایک تو اس طرح کر سکتے ہیں آپ ایک اور اس طرح کر لیں کہ 7 اوپر ہے اور 100 ہمارے پاس نیچے ہے تو کیا کریں گے ہم 7 کو اندر رکھیں گے اور 100 سے divide کریں گے ٹھیک ہے تو 100 اگر 1000 بھی لیتے ہیں تو اس کے نیچے ہم 100 نہیں لگا سکتے کیونکہ 7 چھوٹا 100 بڑھا ہم کیا کریں گے سٹارٹ میں ایک 0 نہیں بلکہ ہمیں 2 0 لینے پڑیں گے ایسا ہی ہے کیونکہ ایک بھی 0 لیتے تو 70 ہوگا 100 کے نیچے 100 جو ہے ہم لوگ 70 کے نیچے نہیں لگا سکتے 100 1000 بھی کریں تو ادھر نہیں آ سکتا تو اس لئے ہم نے 2 0 لینے ہیں جب 2 0 یہاں پہ لینے تو ادھر 0.0 آجے گا ٹھیک ہے اور 100 کی تیزہ 700 لگتا ہے 7000 یہ 700 آگیا ٹھیک ہے تو 0.07 یہ 0 آپ نے لگانا ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں لگانا تو بھی ٹھیک ہے صحیح ہے تو اچھا ہم نے 70 کو 1000 سے ڈیوائٹ کیا تو اس طرح آپ کو پتا چل گیا اب اس طرح ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کیا کر لیں 70 کو اندر 1000 سے ڈیوائٹ کر دے تو بھی آنسر یہ آئے گا ٹھیک ہے جس طرح مرضی آپ کو جیسے ایزی لگتا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا اس کو 70 جو میٹر میں تھا اس کو ہم نے کلومیٹر میں کنوائٹ کر دیا کیسے جب بھی میٹر کو کلومیٹر میں کنوائٹ کرتے ہیں ہم ڈیوائٹ کر دیتے ہیں 1000 سے ٹھیک ہے اسی کا انورس اگر ہم لوگوں نے کلومیٹر سے میٹر میں جانا ہو تو ہم کیا کریں گے ملٹیپلائی کریں گے 1000 سے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھیں 8 کلومیٹر اور 70 میٹر ہے اس ایکوال ٹو اب 8 کلومیٹر تو پہلی کلومیٹر میں ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے 8 کلومیٹر پلس کر دیں گے 70 میٹر کو جو بھی ہم نے کنوائٹ کی ہے 70 میٹر کو کلومیٹر میں کنوائٹ کیا وہ یہاں پہ لکھ دیں ٹھیک ہے 0.070 کلو میٹر اب اس کو کیا کریں گے پلس کریں گے ٹھیک ہے تو پلس کر کے ہمارے پاس کیسے آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ میں کر دیتی ہوں آپ کو یہاں پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیسے پلس کرنا اس کو 8 کو اگر آپ نے اوپر لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو نیچے کیسے لکھیں گے اس طرح اس طرح نہیں لکھیں گے یہاں سے یہاں 0 اس کے نیچے ٹھیک ہے پھر پوائنٹ ہے تو وہ نیکس پہ 0 070 اس طرح لکھیں گے سمجھ آیا ہے اور اس کو پلس کریں گے ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں 0 ہوتا ہے یہاں کچھ سے 0 لگا دیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بھی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں بھی پوائنٹ لگا دیں اچھا جی 0 میں 0 پلس کریں گے 0 7 میں 0 7 0 میں 0 0 8 میں 0 8 اور پوائنٹ ہے یہاں پہ تو پوائنٹ یہاں پہ آجے گا تو ہمارے پاس آنسر کیا آجے گا 8.070 ٹھیک ہے اور کلومیٹر تو کیا آجے گا ہمارے پاس کلومیٹر تو اس طرح کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح ہو کوئی بھی یہاں پہ نمبر ہو کوئی بھی نمبر ہو کلومیٹر میں ہو گیون ہو اور یہاں پہ میٹر میں ہو ٹھیک ہے کوئی بھی یہاں پہ نمبر ہو ٹھیک ہے اور آپ کو کہا جائے کہ کلومیٹر میں کلومیٹر کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے فرسٹ آف آل ان دونوں میں سے جو میٹر میں نمبر آنا اس کو کنوائٹ کریں گے کلو میٹر میں ٹھیک ہے تو سیونٹی ہمارے پاس میٹر میں تھا ہم نے اس کو کنوائٹ کیا کلو میٹر میں دین ہم نے جو قسطن تھا وہ یہاں پہ لکھ دیا اور یہ تو اوریڈی کلو میٹر میں تھا اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت نئی تھی ہم نے اس کو ایزٹ لکھا سینٹر میں پلس کا سائن لگایا اور ابھی ہم نے جو سیونٹی میٹر کو کلو میٹر میں کنورٹ کیا تھا جو اس کا انصر آیا ہے وہ یہاں پہ لکھ دیا اس کے ساتھ کلومیٹر بھی لکھ دیا اور دن ان کو پلس کر کے ہمارے پاس کیا آگیا یہ دونوں کنورٹ ہو گئے یہ تو اوری کلومیٹر میں تھا یہ بھی کنورٹ ہو گیا اور ہم نے فائنلی آنسر دے دیا ایٹ کلومیٹر سیونٹی میٹر کتنے کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے ایٹ پوائنٹ زیرو سیونٹ زیرو کلومیٹر کی ٹھیک ہے تو ان کو سوال کلومیٹر کیا ہمارے پاس یہ آنسر آگیا ہے ہوتا آپ کو اچھے سمجھا کیا ہوگا کہ کیسے کنورٹ کرتی ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں